بی بی سی وردو اقوام متحدہ کا پہلی بار کشمیر کے دونوں حصوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں حقوق انسانی کی خلاف فرضیوں کی تحقیقات کا مطالبہ فکروں کی دنیا کے سب سے بڑے مقابلوں فیفا ورلڈ کپ کا ماسکو میں آغاز شائقین میں زبردست جوش و خروش انڈیا میں انٹرفیت افطار میں ہم جنس پرست شرکا کا پیغام یہ ہے کہ مختلف جنسی ترجیحات کے باوجود ہم اپنے قائد پر کاربند ہیں اقوام متحدہ نے انڈیا اور پاکستان کے ذریعے انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف فرضیوں پر ایک انتہائی سخت رپورٹ جاری کی ہے رپورٹ میں انڈیا سے کہا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اور محصر اقدامات کرے کیونکہ پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ذریعے انتظام کشمیر میں انصداد دہشتگردی خانون کا مبینہ بیجہ استعمال بند کرے دلی سے سحیل حلیم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یو این کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق نے کشمیر پر رپورٹ جاری کی ہے اس میں زیادہ تر انڈیا کے ذریعے انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف فرضیوں کا آہاتہ کیا گیا ہے رپورٹ میں دونوں ملکوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرنے کی اپیل کی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تنازی کی وجہ سے کشمیر میں لاکھوں لوگوں کے انسانی حقوق کو زک پہنچی ہے کمیشنر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کی آزادنہ اور بین الاقوامی تفتیش کے لیے ایک کمیشن آف انکوائیری کی سفارش کریں گے رپورٹ میں کشمیر میں پیلٹ گنز کے استعمال پر تنقید کرتے ہوئے انڈین سیکیورٹی فورسز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف کارروائی کرتے وقت زب سے کام لیں اس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں مسلح افواج کو حاصل خصوصی اختیارات انصاف کی فراہمی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ انصداد دہشتگردی کے قانون کا سہارا لے کر مقامی لوگوں کی آواز دبانی کی مبینہ کوشش بند کرے کمیشنر نے دونوں ملکوں سے انسانی حقوق کے بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایک تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ یہ ریپورٹ جھوٹی اور بے بنیاد ہے اور اس سے انڈیا کی علاقہ سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہوتی ہے پاکستان نے انکواری کمیشن کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کے دونوں حصوں کی صورتحال کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں یون کو قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا سحیل حلیم بی بی سی نیوز ڈلی کشمیر کا ذکر جاری ہے لیکن ایک مختلف زاویے سے پاکستان میں گرمیوں کے موسم میں عام تاتیلات کے دوران ہر سال لاکھوں سیاہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادیوں اور بلند پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں لیکن حالی میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاہوں کو پیش آنے والے حادثات نے یہاں سیاہت کے محفوظ نہ ہونے کا پہلو اجاگڑ کیا ہے تابندہ کوکپ کی ریپورٹ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ برسوں میں سیاہت کافی تیزی سے بڑی ہے محکمہ سیاہت کے ایک اندازے کے مطابق کشمیر میں سالانہ دس لاکھ سے زائد سیاہ آتے ہیں اور اسی کے ساتھ حادثات میں بھی اضافہ ہوا ہے سیاہوں کو پیش آنے والے حادثات کی چار بڑی بجوہات ہیں دریاؤں اور ندینالوں میں نہانا پانی کے کنارے پتھروں اور کچھے پلوں پر تصاویر اور سیلفیاں بنانا بھلکھاتے رستوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ اور لینڈ سلائیڈ کو اجلت میں عبور کرنا میں خیال سے جو لڑکوں لڑکوں کا ٹروپ آتا ہے جس میں صرف لڑکے ہوتے ہیں ان کو مستی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ایسے سیلفی بنا لیں ایسے سیلفی بنا لیں تو وہ تھوڑی حرکتیں کر جاتے ہیں ریسکیو اداروں کے مطابق ہر سال سیاہوں کو پیش آنے والے حادثات میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار رہیں تاہم ان کے آئندہ بجڑ میں سیاہت کی سنت کے فیروغ کے لیے ایک بڑی رقم مختص کی جائے گی انٹری پوائنٹ سے ہماری کوشش ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ان کو آگاہ کیا جائے اور خاص کر کے جن ایریا جو زیادہ ہیزرڈس ہیں جہاں بھی زیادہ خطرات ہیں فار انسٹنس ہمارے ہاں خطرات کیا ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ کا ہے ہمارے برفانی تودے آ جاتے ہیں ٹورسٹ جو آتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے ان کو اس بارے میں آگاہی فراہم کرنا کہ آپ اپنے طور پر بھی پرپیر ہو کے آئیں اگرچہ یہاں آنے والوں کو مقامی انتظامیاں کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر مبنی پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں تاہم بعض اوقات مقامی افراد کی ہدایات اور تنبیہی ووٹ سے سر پر نظر کرنا ہاتھ ہاتھ کی وجہ بن جاتا ہے تابندہ کوکب بی بی سی نیوز پٹن نیلنگ ویلی اور تابندہ کوکب نہیں پاکستان کے دیرے انتظام کشمیر کے وزیر آدم راجہ فاروق خیدر خان سے پوچھا کہ سیاحت کے فاروق کے لیے ان کی انتظامیاں کیا کر رہی ہیں اور اس زمن میں چیلنجز ہیں کون سے ہمارے پاس کوئی تقریباً کوئی فور ہنڈر پوائنٹس ہیں ایسے جو ہم نے کیے وہیں جس پہ آکے ٹورس پہ آکے وہ رکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ہم نے وہ قوانین ابھی لاغو کرنے یہ مثلا ہے جس میں ہمارے گیس ٹاؤسٹرز میں ہوتلز ہیں مطلب ہے ٹورس جائے وہ تنگ نہ ہو اس کے قرائب مناسب ہونے چاہیے اس کو سہولیات مناسب ملنے چاہیے اس کو ٹیلی فون کی فسلٹی ہو اضاق شمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ جو سٹیٹ سیمجرز کے جو باہر کا آدمی وہ کوئی پرپٹی نہیں ہون کر سکتا اب اس کے لئے لیز وغیرہ کام کریں گے سلسلہ اس کو تھرٹی تھری ایر سکسی سیر یا نیٹی نائن ایر کی لیز دیں گے اس کو ہم وہ قانون ابھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بلکل بننے کے لیے تیار ہے تو سیف ٹورزم محفوظ سیاحت کے لیے آپ کے کیا پلانس ہیں کہ کیا اقتماعات کریں گے کون سے اداروں کو ساتھ میں شامل کریں گے ایسا ہے کہ کوئی کے بعد ہماری سڑکیں بڑی اچھی بن گئی ہیں اسپیشلی نیلو میلی کی کوئی سیفٹی کے ایشو نہیں ہوا ہے اضاق شمیر کے اندر سوائے اس کے کہ وہ کچھ حادثے ہوئے سڑک کے اوپر ہوئے سیاحت کے محکمے کو کتنا زیادہ آپ پھیلانے یا بڑھانے کا سوچ رہے ہیں تاکہ وہ آگہی کا کام بھی کرے اور اس سارے کو چونکہ پرائیوٹ سیکٹرز میں تو لوگ کام کر رہے ہیں تو محکمے میں کیا تردیلیاں یا بہتری لانے کی طرح دیکھیں دو چیز ہے نا ایک تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس خود ہے جس کے لیے ہم اس طفل پر بیجر میں پیسے بڑھائیں ان کے لیے ان کے مطلب ہے ہیمور رسورس کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے اندر جو سٹرنٹھ ہیں اس کی جو لوگ کام کرنے والے ان کو بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگوں کو ایڈوائزیر سیروس دے سکے بسیکلی انہوں دے سکے تو یہ ساری چیزیں پھر یہ ہے کہ نیلے والی کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ایک حد تک جو ہے نا وہ لوگوں کو افزار کر سکتی ہے اب اس کے لیے ہم متبادل جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ایک ہی طرف لوگ نہ جائیں باقی جگہوں پر بھی جائیں پھر ریور کے قریب ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ کوئی مطلب سیفٹی کے لیے مطلب ہے کہ نا جا چونکہ ہمارے ہاں ریورز ان کا فلو بہت تیز ہے ہمارے ہاں تو وہ کنارہ نہیں ہوتا کسی رہاں بالکل وہ تو اچھا لوگ سیلفی کے چکر میں یہ سے بڑے آگسے ہوئے ہیں لیکن جہاں ٹورزم زیادہ ہے وہاں قریب ترین کمیونٹی کے ساتھ اور ریسکیو سرویسز موجود نہیں ہیں جیسے اب کٹن میں حادثہ پیش آتا ہے تو مظفر آباد سے ریسکیو سرویس جاتی ہے جب تک وہ جاتے ہیں تب تک تو کہانی خاتم ہو چکی ہوئی ہے یہ ایسا ہے کہ مثلا اس کے دو چیزیں ایک تو ہم نے اپنے مین پار بڑھانی سٹرنٹھ بڑھانی ہم نے ون ون ٹو ٹو کیا جو بھی سکیورٹی کی جو عملہ کام کرتا ہے ایک پھر یہ ہے کہ سپیشلی جب تورزم کا سیزن ہوتا ہے تو لوگوں کو مظفر آباد سے اٹھا کر ایک سو جگر سے وہاں ان کو پلیس کر دیں ان کو لیے تو ہم اپنے ان کو ڈائیورز کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں ریور کے اندر جو ہے نا یہ ہے تاکہ وہ کر سکے پھر وہ بورٹس ہم رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر آدم راجہ فاروق حیدر خان نامنگار تابندہ کوکپ سے بات کر رہے تھے امریکہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا پر لگائے گی اقتصادی پابندیاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک وہ اپنے جہوری ازائن کے مکمل خاتمے کے ثبوت فراہم نہیں کر دیتا ان خیالات کا اظہار امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیل نے سیول میں جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بات کیا مارو سائنسدہ آئنسٹائن کی حالی میں منظر عام پر آنے والی ذاتی ڈائریوں سے پتا چلا ہے کہ وہ نسل اور غیر ملکیوں کے بارے میں متاثبانہ خیالات رکھتے تھے ایسے خیالات کا ذکر ایشیا اور مشرق وزتہ میں ان کے تجربات میں سامنے آیا ہے تاہم بات کی زندگی میں آئنسٹائن نے صحفہموں کے شہری حقوق کی بات کی اور نسل پرستی کو سفید فارم لوگوں کی بیماری قرار دیا تھا کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فوٹبال ورلڈ کپ آج سے روس میں شروع ہو رہا ہے ایک ماہ جہری رہنے والے المقابلوں میں بتیس موالی کی ٹی میں کل چونسٹھ میچ کھیلیں گی اتتاہی تقریب کے بعد ورلڈ کپ کا باقاعدہ آغاز عالمی کپ کے میزبان روس اور سعودی عرب کے درمیان پہلے میچ کے ساتھ ہوگا لیکن روس میں شاکین کا جوش و خروش کیسا ہے سارا ریڈ سورٹ کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی انتظار کی گھڑیاں ختم اور پارٹی شروع عام طور پر موسکو میں نہ اتنا شور شرابہ ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی رونہ لیکن ایک ماہ کے لیے روس کی شکل ہی بدل گئی ہے اور یہ فوٹبال کی دنیا کا مرکز بن گیا ہے ریڈ سکوئر سے چند گزدود یہاں بھی لوگ تبازمائی کر رہے ہیں دنیا بھر سے فوٹبال کے شائقین کی آمد کے ساتھ ساتھ روس کے خواہش ہے کہ سیاست پر بات نہ ہو روس سے شکایات کی فیرس طویل ہے لیکن کسی بھی ملک نے بائیکارٹ نہیں کیا ہے اور روس سب کے لیے چشم براہ نظر آتا ہے ہمیں بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے ہر کوئی مسکر آ رہا ہے مجھے روس اچھا لگ رہا ہے عمر کی خواہش ہے کہ ان کے ہیرو فٹ ہو جائیں اگر وہ پہلے میچوں میں نہیں کھیل سکے تو بات والوں میں کھیلیں گے لیکن انہوں نے ٹریننگ میں بھی حصہ نہیں لیا ہے روس کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ورلڈ کپ خیریت سے گزا جائیں کیونکہ محض فٹبال نہیں روس کے لیے یہاں بہت کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا یمن کے شہر حدیدہ پر سعودی خیارت والے فوجی اتحاد کے حملے کے بعد سلامتی کانسل کا اجلاس طلب اور انڈیا میں بین المذہب افتار پارٹی کے شرقہ کا پیغام ہے کہ مختلف جنسی رجانات کے باوجود وہ مذہب سے دور نہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی قیادت والے فوجی اتحاد کی جانب سے یمن کے ساحلی شہر حدیدہ پر حملے کے بعد لاکھوں لوگوں کو خوراک کی فرہمی کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں ساحلی شہر حدیدہ تین سال سے ایرانی حمایت کی آفتہ ہو سی باغیوں کے قبضے میں ہیں چار سال سے جاری اس جنگ میں کم از کم دس ہزار یمنی شہری حلاق ہو چکے ہیں بی بی سی کے سیکیوری نامنگار فرائنگ گارڈنر کی یمن سے ریپورٹ فراز حشمی کی زبانیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے اسلاح اور تربیت حاصل کرنے والی یہ یمنی افواج حدیدہ کی بندرگاہ کے جانب پڑھ رہی ہیں ان کا سامنا انہوں سے پاہیوں سے ہوگا جو پانچ لاکھ کی عبادی کے شہر میں ہر طرف پھیل چکے ہیں حدیدہ میں خونیزی کو رکنے کے لیے سفارتکاری کی کوششیں جاری ہیں لیکن متحدہ عرب امارات جو حدیدہ پر چراحی کرنے والی افواج کی سربراہی کر رہا ہے کا کہنا ہے کہ انہوں نے سفارتکاری کو موقع دے کر دیکھ لیا اور اب زمینی آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہم نے حدیدہ کو حوسیوں سے خالی کرانے کے لیے ایک برس تک انتظار کیا اس سلسلے میں سفارتکاری کو بہت عزمائی لیکن بے نتیجہ رہی کیونکہ حوسی اپنے کہے کا پاس بھی نہیں کرتے حوسی جو حدیدہ کی بندرگاہ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اتحادی افواج بیرونی حملہ آور ہیں اور اقوام التحدہ کا رویہ متاسبانہ ہے وہ اجزام لگاتے ہیں کہ سعودی عرب خوراک کی فراہمی کو مشکل بنانے کے لیے پہلے ہی بندرگاہ پر فضائی حملے کر رہا ہے حدیدہ کی جنگ جمن میں خوراک کی فراہمی کے حوالے سے ایک انسانی علمیے کو جنم دے سکتی ہے حدیدہ میں عام شہریوں کی بڑی تعداد مقیم ہے شمالی اور جنوبی یمن کے تمام راستے حدیدہ سے جاتے ہیں انسانی بنیادوں پر ملنے والی ستر فیصد امداد بھی اسی راستے ملک کے دیگر حصوں تک پہنچتی ہے لہٰذا یہ امداد بند ہو جائے گی عالمی امدادی داروں کو خدشہ ہے کہ حدیدہ کی جنگ میں پچیس لاکھ افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا خوراک کی زمانت کے حوالے سے یمن کا شمار دنیا کے بدترین ممالک میں ہوتا ہے سترہ ملین لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا اگر یہ جھگڑا شدت اختیار کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کی خوراک تک رسائی مزید مشکل ہو جائے گی یمنی عوام نے تین بسوں سے سعودی عرب کی بمباری مختلف وباؤں خوراک کی کمی اور خوسی باغیوں کی فائرنگ کا سامنا کیا ہے اب حدیدہ میں جو کچھ ہوگا وہ یمن کی جنگ کی سمت کا تیون کرے گا یمن میں جاری تین سالہ جنگ اب ایک اہم موڑ پر پہنچ چکی ہے اقوام متحدہ کی حمایتی آفتہ یمنی حکومت اور اس کے تحادیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس خوسی باغیاں کو حدیدہ کی بندرگاہ سے نکالنے کے لیے زمینی کا روائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا عالمی امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ عرب اتحاد کا حدیدہ پر حملہ ایک انسانی علمیہ کو جانم دے سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سے اٹو ڈاٹ کام پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں عمران خان کے قریبی دوست زلفی بخاری کے بارے میں زیشان زفر کی رپورٹ غیر یورپی طبی عملے کے لیے برطانوی ویزے میں نرمی کا فیصلہ اور کشمیر میں حقوق انسانی کی خلاف فرضیوں پر رقمائے متحدہ کے رپورٹ سے مطالع خبروں میں قارئین کی خاصی دلچسپی ہے انڈیا میں ہمجنس پرستوں کے لیے کام کرنے والے ایک گروپ نے دلی میں ایک انٹر فیت افطار کا اتمام کیا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے انڈیا میں ہمجنس پرستی غیر قانونی بھی ہے اور عام طور پر اسے مذہبی تعلیمات کے خلاف مانا جاتا ہے لیکن افطار کے منتظمین یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمجنس پرست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مذہب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے دلی میں نامہ نگار صاحبہ نصر خان نے ایک منتظم سے بات کی میرا نام رفیو لالم رحمان ہے اور میں دکوے مسلم پروجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں دکوے مسلم پروجیکٹ ایک موومنٹ ہے جو فلحال لیزبین گے بائی سیکشل اور ٹرانجینڈر لوگ کے ساتھ کام کر رہا ہے انڈیا میں اور ہماری سوسائیٹی میں جنرلی یہ سوچ ہے کہ آپ اگر گے ہو یا لیزبین ہو اور آپ مسلم ہو تو یہ دونوں ایڈینٹیٹیز مطلب ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے میں نے جب دکوے مسلم پروجیکٹ شروع کیا تھا تو میرا مقصد یہ ہی تھا کہ جو دوسری دیشوں میں ہو رہا ہے یا اس بارے میں جو بھی باتچیت ہو رہی ہے اس کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اور اس چپٹر کے تہت ہم نے انٹر فیت افتار اورگنائز کی یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا رسپونس کیا رہے گے انٹرسنگلی یہ تھا کہ دو دن میں ہمیں سکسٹی سے اوپر رسو بھی ملا تو ہم نے سوچا کہ اگر اتنے سارے لوگوں کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے سپیس بھی چاہیے تو ہم جب at least میں نے جب پرسنلی سپیس کے لئے میں نے لوگوں کو کونٹک کیا تو مجھے یہ لگا کہ کئی سارے ارگنائزیشنز جو اپنے آپ کو پروگریسیو کہتے ہیں ان کو بھی تھوڑی ہیچک ہو رہی تھی کہ کوئر ایشوز سے کام کرتے ہیں تو ان کو کیسے سپیس دیں اس گیدرنگ میں ایک بہت اچھی بات یہ تھی کہ لوگ کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو شیئر کر رہے تھے کیونکہ ہمارے سوسائیٹی میں کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا آپ کا سیکشویلیٹی آپ اس کو چھپا کے رکھو آپ اس کے بارے میں بات مات کرو اور جو مسلم سماج سے آتے ہیں ان کو تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ غلط ہے جو لوگ الگی بی ٹی کیو ہیں وہ ہیں وہ بدلیں گے نہیں جو سوچ رہے ہیں وہ سوچ غلط ہے نہ کی لوگ غلط ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ شیر ہماری ٹیم کے دیگر ساتھ جو سے ٹوئیٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوئیٹر ہینل ہے ہیڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ اسے عربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت